بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی اور کرسپی کروئی سینڈ کی ریسپی جو بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور بچے اور بڑے اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی ایونٹ پر بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے میں اس کا ایک ایک سٹیپ بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں تین کپ میدہ لے کر اس میں ٹو ٹیبل اسپون چینی ون ٹیبل اسپون ییسٹ اور ہاف ٹیبل اسپون نمک کے ڈال دینے ہیں اور ان سب کو ہاس سے پہلے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم دودھ ڈال کے اس کو گوننا ہے اس کو تھوڑا سا گوننے کے بعد میں اس میں ٹھری ٹیبل اسپون گھی کے ڈال لی ہوں آپ چاہیں تو اس کو اور زیادہ کرسپی بنانے کے لیے اس میں مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اب گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے اور اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد دو اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب اس کو ٹاپ پر نکال کر ہاتھوں کی مدد سے اس کو لانگ شیپ میں بڑھا لیں گے اور اس کو ایک سائز کے پیسیز میں کٹ لیں گے یہ دیکھئے اس کو ایک سائز کے پیسیز میں کٹ لیا ہے اور یہ تقریباً 12-13 پیسیز ہیں اب ان پیسیز کی ڈو بنانا شروع کرتے ہیں ساری ڈو بلکل رائی ہو چکی ہیں تو اب ان کو بیلنے کی تیاری کرتے ہیں بیلنے کے لیے ٹاپ کے اوپر تھوڑی سی فلور ڈاز ڈالنی ہے اور پھر ایک ڈو کو اس پہ رکھ کے بلکل پتلا بیل لینا ہے ڈو کو بیلتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں بار بار فلور ڈاز نہیں لگانی ہے ورنہ یہ خوشک ہو جائیں گی اب ایک ڈو کو بلکل باریک بیل لیا ہے اسی طرح سے ساری ڈو کو بلکل باریک بیل لینا ہے ساری ڈو کو بیل کر اچھی طرح سے ان کی روٹیاں بنا لی ہیں اب ایک بڑی پلیٹ لی ہے اور اس پہ ایک بیلی ہوئی روٹی رکھ دی ہے اور اس کے اوپر سے اچھی طرح سے گھی لگانا ہے میں گھی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اوپر بٹر بھی لگا سکتے ہیں پھر اس گھی لگائی ہوئی روٹی کے اوپر ایک اور بیلی ہوئی روٹی رکھنی ہے پھر اس کے اوپر بھی گھی لگانا ہے اسی طرح سے ساری روٹیوں پر گھی لگا کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے بس آخری والی روٹی پر گھی نہیں لگانا ہے ان روٹیوں کو گھی لگانے کے بعد اس طرح سے رکھنا ہے کہ ان ساری روٹیوں کے کنارے ایک دوسرے کے اوپر ہونے چاہیے اور ساری روٹیاں ایک لیویل میں ہونی چاہیے تو ویورز یہاں میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ساری روٹیوں کو اچھی طرح سے گھی لگا کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور آخری روٹی بھی ان کے اوپر رکھ دی گئی ہے آخری روٹی کو گھی نہیں لگانا ہے اب ان ساری روٹیوں کو پلاسٹک کور کر کے یا شاپر میں رکھ کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد ان کو فریج سے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہیں اب ان کو بیل لیں گے بیلنے سے پہلے ٹاپ پہ تھوڑی سی فلوڈس ڈال کے ان کی بیلن سے تھوڑی دیر ٹیپنگ کرنی ہے تاکہ ان کے اندر جو موجود ائر ہے وہ نکل جائے اور یہ سموتھ ہو جائیں اور ان کو پھر اچھی طرح سے بیل لینا ہے اس کو اب اچھی طرح سے بیل لیا ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اب اسکیل کی مدد سے اس کو ایک سائز کے پیسز میں کٹ لینا ہے سارے پیسز کو کٹا جا چکا ہے اب میں نے اس میں سے ایک پیس لے لیا ہے اب بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے فول کرنا ہے اس کو بیچ سے ایک چھوٹا سا کٹ لگانا ہے اور بڑے احتیاز سے اس کو فول کر لینا ہے بلکل اسی طرح سے فول کرنا ہے جیسے رول کو فول کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کی شیپ بلکل اس طرح سے ہونی چاہیے بلکل اسی طرح سے تمام پیسز کو بیچ سے کٹ لگا کے اور احتیاز سے فول کر کے تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے میں نے سارے پیسز کو بلکل اسی طرح سے فول کر لیا ہے اب برش کی مدد سے اس کے اوپر انڈا لگا دیں گے جس کو میں نے پہلے ہی پھینٹ کے رکھ دیا تھا ایک برطن کے اندر اسٹرینڈ رکھ کے اس کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا گیا ہے اب تمام کرسینڈ کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے تمام کرسینڈ بلکل اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز ہمارے ٹیسٹی اور کرسپی کرائی سینڈ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا اور خاص طور پر شام کی چائے کے ساتھ اور کسی بھی ایونڈ میں آپ اس کو بہ آسانی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا